سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے تو ہیدر آباد کے میدان پر ٹوس جیت کر روہی شرما جو کی ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہے انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کافی زیادہ شاندار فارم میں چل رہی ہے تو میدان میں آتا ہی کوئنٹن ڈیکوک اور روہی شرما نے تابر توڑ بلے بازی کو جاری رکھا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پولارڈ کی اکتالیس توہیں ڈیکوکی انتیس رنوں کی پاری کے چلتے ہیں ممبئی کی ٹیم اس مقابلے میں چینے کی ٹیم کو ڈیڑھ سو رنوں کا سمان جنک لکشے دے پائی حالکہ اتنا چھوٹا لکشے ہونے کے بعد اب سب یہی انمہ لگا رہے تھے کہ چینے جیسی ٹیم کے لیے لکشے کچھ بھی نہیں چینے کی ٹیم میدان پر اتر کر اس لکشے کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتی ہے انتو میچ میں رومانچ تو اور بھی زیادہ جب پڑ گیا جب پاری کے بیسویں اوور کو ڈال رہے لسٹ ملنگا کی چوتھی گیند پر انہیں شین ووٹسن کا وکٹ مل گیا اور دوستو یہ ہے وہی لما تھا جہاں چینے کی ٹیم نبے پرتیشے تب اس مقابلے کو ہار چکی ووٹسن نے بھلے ہی اپنی 69 گیندوں کی اس پاری میں 80 رن لگا دیے تھے لیکن کئی نہ کئی ان کی ایک گلتی نے آج چینے کی ٹیم کو اس مقابلے میں ہروا کر رکھ دیا ہے دوستو بیسویں اوور کی چوتھی گیند پر کیول ایک رن بنتا تھا لیکن شین ووٹسن چاہتے تھے کہ اس گیند پر وہ دو رن لے لیں جس کے چکر میں انہوں نے ایک رن تو پورا کر لیا لیکن جب دوسرا رن لینے کی باری آئی تو کنفیوزن کے چکر میں وہ رن آؤٹ ہو گئر اپنا وکٹ گوا بیٹھے جس کے بعد اب اس فائنل مقابلے کا رومانچ دو گنا ہو چکا تھا انتیم دو گیندوں پر چینے کی ٹیم کو جیتنے کے لئے چار رن بنانے تھے اور اب انتیم گیند پر جیتنے کے لئے چینے کی ٹیم کو کیول دو رن چاہیے تھے سٹرائک پر کھڑے تھے شاردل تھاکور اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک رن لے کر اس میچ کو ٹائی تو کروا ہی سکتے ہیں لیکن لیسیت ملنگان اس آور کی آخری گیند کو کتنی شاندار یورکر میں تبدیل کر دیا کہ گیند جا کر لگی سیدھا شاردل تھاکور کے پیٹ پر اور وہاں ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے اور چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ایک رن سے ہار گئی اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چینے کی ٹیم چاہ کر بھی فائنل مقابلے میں نہیں جیت پائی اس مقابلے میں چینے کی ٹیم کی طرف سے بھلے ہی شین واتسن نے ایک دھواندار اسی رنوں کی پاری ضرور کھیل دی ہو رن تو پاری کے انتیم آور میں وہاں اپنی گلتی کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ان کی ٹیم اس مقابلے میں پچھڑتی ہو چلی گئی اور انتیم گیند پر ٹیم ہار ہی گئی چینے کی ٹیم کو اس مقابلے میں بہت ہی کم ڈیڑھ سو کا رکشے ملا تھا جس کے جواب میں چینے کی ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ خستا رہی کی ٹیم کا بلے بازی کرم شروعات سے ہی ڈک مگا گیا لیکن اس کے باوجود شین واتسن نے جیتنے کی ایک امید چینے کی ٹیم کے سبھی فینس میں جگہ دی تھی انتو افسوس یہ ہے بات کا رہا کہ شین واتسن کو ان کے ساتھ کوئی جوڑی دار نہ مل سکا اور ٹیم اس مقابلے میں نہیں جیت پائی لیکن دوستو جیت کے بعد خود شین واتسن نے اس بات کا بڑا خلاصہ کیا ہے کہ آخر کار ان کی نظروں میں ٹیم کی ہار کا کارن کیا رہا انہوں نے دھونی کو لے کر کچھ بڑا خلاصہ بھی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرینس میں شین واتسن نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی کے خلاف اس مقابلے میں ہماری ٹیم کا پردیشنک واقعی میں کافی زیادہ خراب رہا نہ تو اس مقابلے میں ہماری ٹیم کی بلے بازی اتنی اچھی رہی اور نہ ہی فیلڈنگ ہماری ٹیم کی گیند بازی کافی زیادہ بہترین رئی شاید اسی وجہ سے ممبئی کی ٹیم کو ایک سو انچاس رنوں پر روک سکے ساتھی چینلی جیسی ٹیم جس کا بلے بازی کرمی اس کی طاقت مانا جاتا ہے اگر وہ ٹیم فائنل مقابلے میں محض اتنا چھوٹا لکشے نہ چیز کر سکے تو اس سے صاف پتہ جلتا ہے کہ ہماری ٹیم کی بلے بازی میں کتنی زیادہ خرابی ہے فائنل میں ہم سبھی اپنی ٹیم کو جیتا ہو دیکھنا چاہتے تھے اور میں نے بھی ایک کافی اچھی پاری بھی کھیلی لیکن وہے پاری کس کام کی جب آپ کی ٹیم میں اس مقابلے میں ہاری جا اور خاص طور پر وہے فائنل مقابلہ ہو بہرحال نتیجہ سب کے سامنے ہے اور اب ہماری یہی کوش رہے گی کہ ہم اگلے سال اور اچھا بہتر پردیشن کر سکے اس کے بعد جب واتسن سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی نظروں میں ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا تو اس بات کا جواب دیتے ہو واتسن نے کہا میدان پر اگر مجھے مہندر سنگھ دھونی جیسا جوڑی دار اس سمیں پر بلے بازی کرنے کے لئے مل جاتا تو شاید ہماری ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ دھونی بھائی صاف طور پر نوٹ آؤٹ تھے پرندو کافی زیادہ جانچ پڑتال کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آئے کہ امپائر نے کیا سوچ کر انہیں آؤٹ ہی قرار دے دیا یقیناً دھونی بھائی کا آؤٹ ہونائی ہماری ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن رہا کیونکہ وہے کھلاڑی اگر میدان پر محض پندرہ منٹ کے لئے بھی ٹک جاتا تو ہماری ٹیم لکشے کے کافی زیادہ قریب پہنچ سکتی دی لیکن امپائر کے ایک غلط فیصلے نے ہماری ٹیم کو اس مقابلے میں ہروا کر رکھ دیا بہرحال اب مقابلہ ختم ہو چکا ہے اور نتیجہ یہی ہے کہ ہماری ٹیم اس مقابلے میں ہار کر فائنل کو ہار چکی ہے تو سو اپنے اس بیان کے بعد شین ووٹسن کافی زیادہ اداس دیکھے اور آخر کار اداس ہو بھی کیوں نہ اس خلاڑی نے اپنی ٹیم کے لئے شاندار 69 گیندوں میں 80 رنوں کی پاری کھیلی پرندو اس کے باوجود چینے کی ٹیم چاہ کر بھی اس مقابلے کو نہیں جیت سکی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا امبدونی کو آؤٹ دینا امپائر کا صحیح فیصلہ تھا یا پھر غلط اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد